جس ویگیان کو تیروہیت کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو جڑ بتانی ہے سچ کیا ہے گلت کچھ بھی کہا پانا کچھ بھی اچھال دینا بڑا اتین تحسان ہوتا ہے کوئی بھی بیکتی جہتیس بن سکتا ہے سنبھا اتاکل ایسا ہوگا کوئی بیکتی جہتیس کو بھی گیان سے جڑے گا اور اس بات کا اتر دے گا اتنے دور رہنے والے گرہ اتنے دور رہنے والے نقشتر مانو جیون پر کیسے پرفاور ڈالتے ہیں کیا پرفاور ڈالتے ہیں تو میں سنتوست ہوں کیونکہ میرا انہوہو ہے پرفاور ڈالتے ہیں کیسے پرفاور ڈالتے ہیں اس کا اتر شود کمشہ ہے اس نے بتا دیا یوری کا یوری کا یوری کا یہ میرا صدحان تک اس نے بایا تو انہیں مصور کی ڈال چڑھانے سے تو سیو جی پرسند نہ ہو جائیں گے ایسا جوتش کا مطلب نہیں ہے کیسے آپ نے یہ تحق کیا کہ نہیں جوتش کو آگے بڑھانا ہے اور اس پر کام کرنا ہے میرا من یہی تھا ہمارے جاننے کا کہ ایسٹرولومی اور ایسٹرولوجی دونوں الگ الگ چیز ہیں اس کے بارے میں اتنی ساری باتیں کہی جاتی ہیں اتنی بھرہم ہیں بھرانتی ہیں سنتے ہیں کون سے سمانتا ہے مطلب اگر آپ چار پانچ جوتشیوں کو ٹھیک سے سنیں تو ایک ہی مددے پر الگ الگ وچار رکھتے ہیں باستو کو لے کر کے بھی بہت ساری بھرانتیاں لوگوں کے مند میں آتی ہیں آرگومنٹ آرگومنٹ کے لیے ریفیوٹ کرنا ریفیوٹ کرنے کے لیے بات کاٹنے کے لیے بات کاٹنے کے لیے یہ میں اس سے سہمت نہیں ہوں آج جو چل رہا ہے مشروب گروہ جو چل رہی ہے جوتش کی بہت ساری چیزوں کا کشود لیب میں کیا جانا چاہی ہے نمسکار بھارتیکہ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور آج کی باتچیت میں ہمارے ساتھ ہیں جوتش و جیون پانچ جی ان کو لوگ جگدیش پانچ کے نام سے بھی جانتے ہیں سرکاری ادھکاری رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جوتش پر اپنا شود شروع کیا حالانکہ ان پر جو کام ہے ان کا جو پورا کام ہے وہ پچھلے پچاس سالوں کا ہے میں سات سال کی عمر سے انہوں نے جوتش پر کام کرنا شروع کیا تھا پڑھنا شروع کیا تھا اور سب سے دلچسپ میں آپ کو ان سے ملوانے سے پہلے بتاؤں یہ اگیارویں پیڑھی ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جوتشیوں کی جو پیڑھی ہوتی ہے اس میں یہ گیارویں پیڑھی ہیں یعنی گیارہ پیڑھی سے لگتار جوتش پر کام ہو رہا ہے ان کے پریوار میں ابھی تک آپ اتحاس میں جب پڑھتے ہیں اور میں آپ کو اسپس طور پر بتاؤں کہ اگر آپ لوگوں سے بھی پوچھا جائے کہ آپ اپنے پانچ چھ سات آٹھ پیڑھیوں کے نام بتائیں تو شاید نہیں بتا پائیں مغلوں کے اتحاس کے علاوہ اتحاس میں اور کچھ بٹیشرز کے اتحاس کے علاوہ اتحاس میں عام طور پر اتنے لمبے اتحاس کی پرمپرہ ہم نے نہیں دیکھی ہے میں اتحاس کا چھاتر رہا ہوں لیکن جب ہم بات کرتے رہے ہیں جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیون پانچی ایک گیارویں پیڑھی میں جوتش کی بات کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے میرے پاس ان کے سارے گیارو پیڑھی کا نام میرے پاس ہے کارڈ میں موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی گمبھیر طریقے سے جوتش پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ان سے ہم لگتار بات کریں گے اور ان سے بات کر کے ہم کچھ بھرم بھرانتیاں دور کرنے کی کوشش کریں گے جیون جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا بھارتیکہ میں بہت بہت ہم نواز ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایک تو آپ ہم بتائیے کہ آپ کے بارے میں پہلے جاننا چاہیں گے جیسی میری جانکاری ہے کہ جیارویں پیڑھی لگاتار جوتش کے کشتر میں آپ ہیں تو اور آپ ایک ادھیکاری بھی رہے بھارت سرکار میں لیکن کیسے آپ نے یہ تیک کیا کہ نہیں جوتش کو آگے بڑھانا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے میرا جنم ہمالے کے پاس میں بیرناک ستھان پر ہوا جو کہ پیتھراغڑ جرپد میں آتا ہے سیمان پردیش ہے چین کا اور وہاں پر میرے پیتا جو کہ اس ویدھا کے ہست ریکھا کے بہت بڑے گیانے تھے اور ادھیانشیز تھے قوی تھے اور ساتھ ساتھ میرے پیتھراغڑ جی نے بھی ان کو اپادی دی تھی گندھر اپادی دی تھی جس کے نام سے میں نے یہ بنایا ہے ہمارے دادا جی پردادا جی ان کے گرند گھر میں پڑے رہتے تھے بھرگو سنگیتہ کے جو پرسٹ ہیں جس روپ میں بھی تھے وہ گھر میں سجوئے رکھتے تھے سو سال سے بھی پرانے پنچانگ رہتے تھے تو بچپن سے من میں گرچان آیا پرارم میں تو میں نے اس کو سندہ کی دیسپ سے دیکھا کیونکہ بچپن تھا اور سندہ کی دیسپ سے اس کو پہنلا پرارم کیا اور میری عمر چھے سات سال رہی ہوگی کہ یہ ہوتا کیا ہے آج چاہیے تب истор جب سات سال کے عمر میں ہی ایسی باتیں ایسی بہوش بڑیاں نکل گئی جو اس شہطر میں بیرے ناک پہ فراغیت جنپتھ کے لوگوں کو پتا چلی اور اس شیط کے ہوئی تو اس سے مجھے بہت سمان ملا آگے جیسے پڑھتا گیا میں بہت ایک ویڈی گیان کا ویڈیارتی رہا ہوں فیزکس میں میں نے پوسگیشن کی ہے تو میرا من یہی تھا ہمارے جاننے کا کہ ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی دونوں الگ الگ چیز ہیں اس کے بارے میں اتنی ساری باتیں کہی جاتے ہیں اتنی بھرم ہیں بھرانتی ہیں سنتے ہیں کون سے سمانتا ہے اس لیے میں نے اس کا جھن کیا اور آج میں بہت زندوست ہوں کہ میں صحیح مارک پڑھتا ہوں دیکھئے بہت سارے ایسے سوال میرے مند میں بہت سارے سوال ہیں جوتش کو لے کر کے جوتشیوں کو لے کر کے اور خاص طور پر جب ہم لوگ آس پاس دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ڈیزڈل مادھیم میں بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں الگ الگ ویڈھاؤں کی باتیں کرتے ہیں پامسٹری ہے اسٹرولوجی ہے ٹیرو کارٹ ریڈنگ ہے اور یہ تمام باتوں میں مطلب اگر آپ چار پانچ جوتشیوں کو اگر ٹھیک سے سنیں تو ایک ہی مدے پر الگ الگ ویچار رکھتے ہیں ان کی باتوں سے تارتم میں نہیں بیٹھتا ہے کوئی ایک آدمی ایک رتن کو ٹھیک بتائے گا کوئی دوسرے رتن کو غلط بتائے گا پھر واسطو کو لے کر کے بہت ساری بھانتیاں لوگوں کے مند میں آتی ہیں بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں کہ گھر میں کس کی تصویر کہاں لگانی ہے کی باتیں لوگ کرتے ہیں اس بھرم سے منوش اپنے عام طور پر کرے آم آدمی جس کو جوتشی کے بارے میں نہیں معلوم ہے وہ کیسے اپنے آپ کو باہر نکالے گا اور کیسے یہ تیہ کرے گا کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ صحیح سبھی سمبانی جوتشیوں کا کے پرتی صدح اپنی بیقت کرتے ہوئے میں ایک بات کہوں گا کہتے ہیں سنگیتہ پارنگست دیوہ چندکو بھواتی اس کو چندک ہونا چاہیے جب بھی ہمارے ریشی منیوں گیانیوں نے اس کی کھوج کی یہ وید کا چھٹا نیتر ہے بھیشج ویگیان میں آئر ویگیان میں نکشتر میں جیون کے کسی بھی شیطر میں جوتش کو لیا جاتا تھا وہ چندک تھے اگر انہیں نے کہیں پر ویواد کیا بھی تو ان کے پاس گوڑ اس کے ساتھ گرنٹ ہوتے تھے سوتر ہوتے تھے کارن ہوتے تھے آرگومنٹ آرگومنٹ کے لیے ریفیوٹ کرنا ریفیوٹ کرنے کے لیے بات کاٹنے کے لیے بات کاٹنے کے لیے یہ میں اس سے سہمت نہیں ہوں آج جو چل رہا ہے مشروع گروہ جو چل رہی ہے اس میں سب سے بڑی بات ہو گئی کہ جس ویگیان کو تیروہیت کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو جڑ بتانی ہے سچ کیا ہے گل کچھ بھی کہا پانا کچھ بھی اچھا جانا بڑا اتینت آسان ہوتا ہے کوئی بھی وقتی جوتیس بن سکتا ہے عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے کہ میرے پچاس سال گدھیان ہے اور سات سال کے عمر سے لے کے میں لگاتا ہے اس کو کر رہا ہوں تو وہاں پر پیڑا ہوتی ہے لیکن جو آپ نے کہا بھرانتی سہج ہے یہ بھرانتی مجھے تھی میں نے پرانم بھرانت سے کیا تھا جن سے بھی بات کرتا ہوں میں بھرانتی سے ہی بات کرتا ہوں میرا کیول ایک ہی چیز کہنا ہے کہ چیوتیس بنگیان کمائی یا کسی کو بھرم میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے دوہن کے لیے ہے شود کے لیے ہے اس سمائے جن کے پاس کوئی ینتر نہیں تھے بتا دیا سوری کتنی دوری پر ہے چنوری کتنی دوری پر ہے روحنی شکٹ کیا ہے پانچ ڈگری اٹھائیس منٹ کے بیچ میں اس کو نہیں پتا تھا کہ اپسائلنٹ ٹاری کیا ہے انڈیویران کیا ہے انہیں شکٹ کا آکار بتایا ڈگری بتائی اور ہمارے جو شاستوں میں بتایا کہ شنی دیو سے جب دستچی نے شنی دیو کا پراجد کیا تھا ایک ہی ان سے انہیں نے بات کئی تھی ایک ہی پرنڈیا تھا برت دیا تھا کہ شنی دیو کبھی روحنی کا شکٹ بھیدن نہیں کریں گے کیونکہ شنی دیو نے کبھی روحنی کا شکٹ بھیدن کیا شکٹ بھیدن کا بدلہ تراہی تراہی اس کا بھوتک بھی جیان سے بھی ایسٹرونومی سے بھی سمبند ہے ویگیانک روح سے اگر آپ جوتس پڑھیں گے شود کی دستی سے اگر آپ جوتس پڑھیں گے تو آپ جن کل جان کریں گے اگر آپ کھالی منتروں کو اپنے ڈھنگ سے بڑھا کے جب تپ برت دان رت نحوسہ سنان کو اکیول اچھالتے بھی کام کریں گے تو لوگ پرمیت ہوں گے ان کا محتوہ ہے دو ہے جب آپ اندر سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ستی بول رہا ہوں تو میں جما کر رہے ہیں میں آپ کے بات سے جیادہ در جو چرچہیں ہوتی ہیں جوتس میں وہ ایک ہی چیز کو بار بار بولتے ہیں اور کوئی چیز اچھالتے ہیں ایک بات تو سچ نہیں کلے گی اور کوئی بات سچ نہیں کر گی تو آپ آگے بڑھ گئے ہیں میں اس بات کو پرتیس تھا کے لیے نہیں شود کے لیے گا آپ شود بہت اچھی بات کہی آپ نے اور یہ پچاس سال کا ہم لوگ آج آپ سے بات ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ جب سے آپ سے ہمارا پریچہ ہوا اور مجھے یہ جانکاری ملی کہ پچاس سال کا آپ کا انگوہ ویک شتر میں ہے تو مجھے یہ لگا کہ شاید بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو عام طور پر جوتشیوں کو نہیں معلوم ہوں گی اور یا وہ نہیں بتاتے ہوں گے جیسے میرے مند میں ایک سوال ہمیشہ آتا ہے جیون جی کی کیا جوتش اور جوتشی منوشی کو ڈھرپوک بناتے ہیں دھرم اور جیوتش میری حساب سے اس کی جو سستہ پونی ڈھر سے ہوئی ہے اگر جیون میں بھائی نہیں ہوتا عشور پر وشواست نہیں ہوتا آج کی جو پراسنگکتہ ہے اس ڈھر کی وہ اس لیے نہیں ہے کہ بھرمیت کیا جائے مطلب تلسی داس کی بھائی بن ہوئی نپریت کو آپ بھائی بن ہوئی نپریت لیکن اس کے پیچھے بھاگتی تھی ان کے پیچھے انوشاشن تھا یہ بھائی اس بات کا تھا کہ ہماری ریل ہم جس مارک پر جا رہے ہیں ہماری ریل ڈیلیل تو نہیں ہو رہی ہے سارے ہمارا جیون ہمارے جو پراچین گنت ہیں ہماری جتکی پراچین چکشہ ہیں ساری بیوستیت ہیں ساری چیزیں کب ہم نے اٹنا ہے صبح اٹھ کے کب ہم نے پرتیوی کو برس کرنا ہے کردرسن کرنا ہے سنان کرنا ہے کیسے کرنا ہے دھیان کرنا ہے سارا جیون بیوستیت ہے ایون کہتے ہیں کہ جب ہم سواس لیتے ہیں چار سیکنڈ میں ہمارا ایک سواس جاتا ہے ایک سو آٹھ کی جو مالا بنائی ہے اس کا بھی ہے شاد چھت گنا مطلب ہر سانس میں جب کر رہے ہیں جب ہم اپانچو شتش ہوئے تھے اپانچو جب ہم کرتے ہیں جب تو وہ سو گنا اس کا فل ہو جاتا ہے چار سیکنڈ میں ایک سواس اس کے بعد ایک منٹ میں پندر سواس کل ملا کے آپ دیکھیں گے تو ہم ایک دن میں سواس کی صبح کرتے ہیں ایک مالا سام کرتے ہیں دہ جار آٹھ سو دہ جار آٹھ سو ایک کس جار چھ سو ہماری سواس ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ہر سانس میں جب ہر چیز بیوستی تھا سانس بیوستی تھے وہ گرنٹ ایک ایک سوتر میں ایک ایک ارث ایک ایک بیگیان چھپا ہوا ہے اس کو دوہن کرنے میں یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں بہت گیانی لوگ ہیں ان کا ادھیان کیا ہے اس جوتیس کے شطر میں بہت کہاں ہیں وہ گاؤں میں پڑے ہوئے ہیں وہ ٹی وی چینلز میں مجھے نہیں لگتا ہے بہت ساری لوگ آتے ہیں نہ ان کے بعد سادن نہ ہائپ ہے نہ کچھ ہے میں کسی ٹی وی چینلز میں پچاس سال میں نہیں آیا آپ کے ساتھ میں اس سے آیا کہ میں یہی بات جنتہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جوتیس میں سار ہے جوتیس میں ارت ہے جوتیس بھرم نہیں ہے ڈر نہیں ہے ڈر یہ مت کیونکہ جو وشیسٹ نے بھی کہا تھا سنا ہوں بھارت بھاوی پربل بلکھی کہے منینات ہانی لا وجیون مرنہ ہت یجس اپجس ویدی ہات یہ بات انہیں بھی مانا وشیسٹ نے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں گیان ہمارے ہاتھ گیان کے لئے دشا بنائیے ایک ٹریفک پولیس کی طرح کام کریے سٹینڈنگ انڈر یہ لیمپوسٹ کننا اور لیڈو اینیوئر یہ ٹارچ اور ٹارچ بن سکتے ہیں بھرمیت کرنے کے لئے نہیں آدمی کا اتصاہ بنانے کے لئے اس میں کہا اشہ پرششتے گرگہ شکنم چبرہسپتی انگیر آمن اتصاہ برمہ آکیو جنار جنا من کا اتصاہ آپ کا زیادہ ہو تو آپ کے لئے سارے مہورتوں سارے سمدھان ہو جاتے ہیں میرا یہی ماننا ہے کہ مہورتوں کو لیجئے یتھا سمبھاؤ اس کے وشائے لیجئے یتھا سمبھاؤ بھرمیت کرنے کے لئے کہ جیسے میں بھس مکر دوں گا یہ والا وشائے نہیں رہا ایکل کی گھا جیسے آپ نے کہا کہ سب کچھ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے تیہ نہیں ہے تو پھر ریمیڈیز کی کیوں ضرورت پڑتی ہے جوتش میں دیکھیں شول کی پیڑھا کو سلک کی چوبن میں بدل دے وہ جوتش ہے اوپر سے آپ کا چٹان آرہی اس کو کنکڑ میں بدل دے یہ جوتش ہے آپ کا مارگ بدل دے جو آپ کا ہانی کا مارگ بدل دے وہ جوتش ہے جوتش آپ کو آنے والی سمبھاؤیت گھٹناوں کے دوسپرواہوی کے بارے میں بتاتا ہے جس سے آپ بس سکیں یہ ریمیڈیز ہیں شاسٹوں میں جب جب کا میں نے جسے پتا ہر سواس سے سمبند ہے آپ کے جیون کو چنرمہ من سو جاتا ہے آپ کے من کو چنرمہ نیونتر کرتے ہیں تو آپ کے سواس سے آپ کے من کی آپ کے جیون کی گتی کو نیونتر کرنے کے لئے اگر آپ ریمیڈیز کر رہے ہیں تو تہہی ہیں جب کریے تب کریے برد کریے دان کریے رتنوں کا بھی مہت تو ہے اوسس نان کریے لیکن وہاں تک جہاں بھائی نہ ہو وہاں تک جہاں پر آپ کے لئے وہ ایک سپورٹ کی طرح کام کرے آپ کے وشواس کو اور آگے بڑھائے اور آپ کو لگے کہ میں آپ صحیح دشا میں جا رہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ جوتش ویجیان ہے اندر وشواس یا صرف آستھا کا وشہ نہیں دیکھیں میں نے جو پہلے کہا تھا کہ میرے یہاں آنے کہ میں بہتر ویجیان کا اچھا چھاتر رہا اور اور ساتھ میں میں جینیو میں بھی میرا تھا اور میرے ڈیواما بہت ویروڈی بیچار تھے اور اپنے بارے میں بھی شنکہ ہو جاتی تھی لیکن آشتر یہ یہ میٹا فیسیکل میٹا سائنس کچھ بھی ہے مجھے اپنے جیون کے انبعو سے میں کہہ سکتا ہوں کہ نشچے تو بھی گیان شوت کی آوشکت ہے تاکہ ہم اس کو لیب میں بتا سکیں لوگوں کو بتا سکیں میں بیگیانی کے دش چکونے ابھی بھی جو اس میں کرونا آیا تھا بہت سارے لوگوں نے بہت ساری بات کی تھی لکھنوویشو ویڈیالی کے پروفیسر صاحب سنسکت ویڈیالی کے انہوں کے میں نے ایک لیکھ پڑھا تھا میں اسے پونت ایسا ہیت ہوں انہیں کہا کہ سم بھواتہ روہونی نقشت کا سکٹ ویدن چنرمانے کیا تھا چودہ نومبر کو اور وہی جو ہے اس کا کارا رہا اور میں نے جب اس کا اجھن کیا بہت سٹیک پایا اس کو بہت ساری جو تیسیو کی بات پڑھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ منگل اور شنی ایک ساتھ ہیں مگر راشی میں آ رہے ہیں اس سے کیا پر باب نہ پڑے گا چار گھے ایک ستان میں چوتار اگرہ ایک ستان پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت 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 آتے ہیں چار گھے پانچ پر لیکن شکڑ بھیدن چنرمہ نے سمجھو ہوتا چودہ نومبر کو کیا تھا کیونکہ پانس ڈگری اٹھائیس منٹ کا شٹ ہے روحنی نقشتر کا شٹ کانتی ویس سے اسنا نیچے ہے تو وہاں پر چنرمہ کا شٹ ہے پرم شٹ ہے پانس ڈگری اٹھارہ منٹ کا اور وہ یہ بیس مائی کو اور چودہ نومبر کو یہ گھٹنا ہے ہوئی تھی جب چنرمہ سمجھو ہوتا پاس سے نکرے تھے اور روحنی شکڑ بھیدن ہوا یہ جو ہے جوتس میں اس کو پہلک آ گیا شکڑ بھیدن کیا ہے شکڑ بھیدن کہتے ہیں جب کوئی گرہ جس روحنی تاری کے آس پاس سے گجرتا ہے یہ شکڑ بیلکہ یہاں پر اوپر سے یہ ایپسائلنٹاری ہے یہاں پر ایڈبران ہے یہ گامہ ہے اس کے بیچ میں گرہ بہت دور ہیں چنرمہ شوری چنرمہ پہ پہ پہنچنے میں بھارت کو دیکھیں کتنے سال لگ گئے پہلی بار ہمارا آیان پہنچا ہے منوشے بھی نہیں پہنچا اتنے دور گرہ منوشے پہ کیسے پر بھاو پڑتا ہو یہ بات مجھے بھی پہلے آشتر چکت کرتی تھی لیکن جب میں دیکھتا تھا اس کے بارے میں یہی شود کیا وشکتہ ہے اس کا پر بھاو ڈالتے ہیں آپ کہیں اس کی کنینے دالتے ہیں تو پرکاشورس کئی پرکاشورس دور ہیں کئی لائٹیر دور ہیں آپ کہیں اس کے رنگ ڈالتے ہیں رنگ بھی ایک پرکاش ہے ان کا چلن اگر ان کا مومنٹ ان کا گروتوہ کرسن سے دور ہیں لیکن میٹا فیزیکل جو اس کی امپورٹنس جو من کو کیسے پر بھاویت کرتے ہیں یہی تو شود کیا وشکتہ ہے یہی پر تو ہمیں چیز کو جاننا ہے شود میں کیا آجا سوچ سکتے تھے کبھی ہمارے ہاتھ میں ایسا موبائل ہوگا جو دوسرے بھی اتنی دور سنبات کر رہے ہو گئے ہم تو یہ کرنر انجل کی کتاب میں پڑھتے تھے کہ یہ ہاتھ میں وہ ہوتا تھا بچپن میں لیکن آیا سواشتر چکیت تھے سنباتہ کل ایسا ہوگا کوئی نہ کوئی بیقتی جیوتیس کو بھی گیان سے جوڑے گا اور اس بات کا اتر دے گا اتنی دور رہنے والے گرہ اتنی دور رہنے والے نقشتر مانو جیون پر کیسے پروفارڈ ڈالتے ہیں کیا پروفارڈ ڈالتے ہیں تو میں سندوست ہوں کیونکہ میرا انگوہ ہے پروفارڈ ڈالتے ہیں کیسے پروفارڈ ڈالتے ہیں اس کا اتر شود کمشہ ہے تو آپ مطلب یہ چاہتے ہیں اور آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جوتش کی بہت ساری چیزوں کا شود لیب میں کیا جانا چاہیے لیپ میں سائی بیگیان کیا کہتا ہے جس چیز کو آپ لیبرٹری میں پروف نہیں کر سکتے ہو بیگیان نہیں ہے بیگیان تو شیوڑو سائز و سائنس میں ہی فرق ہے آپ ہر چیز کو لیبرٹری میں نہیں کر سکتے تو آپ جو آپ نے مجھے تک تھے بتائے میں پرکاشور سے اتنا دور ہیں وہ کرنے جو ان کی شنی کے اگر وائلٹ رنگ ہے سوری کا اگر ریڈ کلر ہے اس کا اگر مرکیوری کا اگر آپ کا گرین کر رہے ہیں کس طرح سے پروفاویت کر رہے ہیں وہ ان کے رنگ کیسے کرتے ہیں گتی کیسے کرتے ہیں میں جو اس کو جوتیس کی شہود یہ پروفاویت کرتے ہیں لیکن کس طرح سے ایکزیکلی کر رہے ہیں یہ نیچر کے لوج کو سمجھنا ہی فیزکس ہے میں سکر آپ فیزکس کیا ہے آپ پرکرتی کر رہی ہے بہت ساری چیزیں جس سے تو فیزکس بنا اگر نیوٹن نے عام گرتے ہوئے نہیں سیو گرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو اس کا نیم تو تب بھی تھا ہی نیوٹن نے بتایا نیچے کر رہا انہیں شہود کی پرکرتیاں بہت ساری نیم تو پہلے بھی تھا پرستتیاں تو تھی ہی وہ تو گری رہا تھا تو کسی نے بتایا وہ گر رہا ہے یہ گرتوکرشن کا نیم ہے کوئی جوتیس ہی بتایا گا کہ یہ اس نیم سے آرہا اسی دشا میں ہوں آپ لوگوں کا آشرباد چاہیے سائد اپنے جیو نکال میں اس کا اتر دے سکو جوتیس کا ایک سوال میرا اور ہے کہ دھرم سے جب جوتیس کو جوڑتے ہیں تو اس سمبند کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دھرم ایک بیوستہ ہے دھرم ایک انشاثن ہے دھرم کے بعد سناتہ نہیں ہے بہت سارے دھرموں میں جوتیس ہے یہ روم سے ہے چین سے ہے وہاں پر جوتیس تھا دھرم کو جیسے میں نے کہا وید کا چھٹا انگ ہے جوتیس کو اس چیز کو دوا کو کیسے گرھن کیا جائے یا ترادیشہ اصول کس دسہ میں جانا چاہیے کس مہورتوں میں کاری کرنا چاہیے اپنے جیون کو کیسے بیوستہ کرنا چاہیے یہ سب باتیں جوتیس سے دھرم سے آستہ کا وشہ ہے جوتیس میں گرہوں سے نقشترو سے اس کے جیون سبھاؤ سے پرکرت سے اس کا تعداد میں آپ رکھتے ہیں اس کو اگر جوڑتے ہیں تو آپ اس کو دھرم کی طرف لا رہے ہیں جوتیس کسی دھرم کے بیچ میں یہ نہیں دکھا تھا کہ آپ اس دھرم کو پالو اسی لیے مانو ہر دھرم میں جوتیس ہے اور ہر دھرم میں جوتیسی ہیں میں اسی سوال پہ آ رہا تھا کہ عام طور پر جب جوتیسی کی بات ہوتی ہے اور جوتیس کی بات ہوتی ہے تو ان سناتن دھرم کے لوگوں کو یا ان کے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ زیادہ آشد ہوتے ہیں حالانکہ ایسا ستے نہیں ہیں بہت سارے دوسرے دھرم کے لوگ بھی لیکن جسے دوسرے دھرموں میں چاہے کرسچینیٹی ہو یا اسلام ہو یا سکھزم سکھزم میں تو فر بھی کچھ حد تک ہے لیکن ان دونوں دھرموں میں خاص طور پر میں دیکھتا ہوں جب میں دنیا گھوم رہا ہوتا ہوں تو یہ عام طور پر سناتن دھرم سے جوڑے جوتیس کی بیوستہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو منشوی تو وہ بھی ہیں پرباو تو ان کی جیون پہ بھی پڑھ رہا ہے تو ہم کیسے مانے کی جوتیس کا پرباو کہ بینا ان کا جیون ویسا ہی ہے اور ہمارے پرباو میں آنے کے بعد بھی ویسا ہی ہے تو اس کو کیسے انیلائز کیا جانا چاہتے ہیں یہ آستھا کب سے جیسی ویکسینیشن ہے بہت سارے بچے روٹ پر نہیں کرتے اس کے بعد بھی سوست رہتے ہیں آپ کسی بیوستہ کو مان رہے ہیں کسی اس کو نہیں ماننے ہیں وہ نہیں کیوں آپ کی جیون گتی کو چلائے گا آپ کی آستھا آپ کا وشواس ہے کہ آپ اپنے جیون کو یولی بانی ونس آپ اپنے جیون کو وہ اپنی بیوستہ کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں ہر کسی کی اپنی اپنی آستہ اپنا اپنا وشواس اپنا اپنا دھرم ہے لیکن یہ بات سچ ہے ہر دھرم میں جیوتیشن نے پریاس کیا ہے کہ اس بارے میں پرکاس ڈالا جائے کسی نے کم کسی نے جادا میں ہر دھرم کی جیوتیش کی پستہ میں پڑھتا ہوں ان کا جھن میں نے کیا اور اتنا چرچہ بھی کرتا ہوں تو ہر دھرم میں ان کے الگ الگ ہیں چین میں ہیں تو وہ جانوروں کے بارے میں کیٹ کے بارے میں ان کے حساب سے جیوتیش کو بتاتے ہیں الگ الگ دھرم میں اور سوری صدھانت ہے ہمارا ویسٹرن اگر اچھی جو میں سوری کی گتی کے حساب سے جیوتیش کو بتاتے ہیں لینڈا گوڈوین کی کتابہ پڑھتے ہیں بچے پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں اپنا سارا بھوش شفل دکھاتے ہیں پریاسر کے دھرم میں کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے سوری صدھانت میں اس پر زیادہ شود دیا گیا ہے زیادہ دھیان دیا گیا ہے اور سوری صدھانت میں یہ بیوستہ پیڑیوں سے جیسے میں یہ یاروی پیڑی ہے اس کو کرنے میں ایک آنند آتا ہے اس کو کرنے کے بعد ایک جیون بیوستیت رہتا ہے ایک سنتوستی ملتا ہے ہاں یہ بات آپ کے بہت جو رہی ہے جوتیس کو بھائی کا وشائی نہیں بنا جائے جوتیس کو ہمیشہ ہمیشہ جوتیسی کا فرج ہونا ایک سپورٹ ہو ایک مانسک سنبھل ہو ایک آدھار ہے میں ہونا جوتیس کا ہونا چاہیے میں ہونا میں تمہیں صحیح دینا کو جکھا ایک ڈاکٹر کی طرح ابھی جس طریقے سے کلیوگ ہے اگر ہم شاستروں کی بات مانے تو خاص طور پر پر پنگیت جی لوگ جب پوجا کر آتے ہیں تو آج کل کہتے ہیں کلیوگ ہے کلی پرثم چرن اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کلیوگ کا یہ انتم چرن ہے اب کیا ہے یہ تو سب ہمیں نہیں معلوم لیکن جو بھی چرن چل رہا ہے کلیوگ کا اس میں ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا دھرم کے پرتی پوجا کے پرتی آستھا کے پرتی سوچ کے پرتی ابھی جیسے شیوراتر ابھی بیتا حال میں ہی میں صبح مندر گیا تھا تو مجھے بڑا آشتر ہوا پنساپ کہ میں نے دیکھا کہ لوگ شیو جی پر مسور دال چڑھا رہے تھے میں نے جیون میں پہلی بات دیکھا کہ شیو لنگ پر مسور دال چڑھا رہے تھے میں نے پوچھا ان سے یہ کیوں تو انہوں نے کسی کا نام لیا کہ یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا ان کو انہوں نے بتایا تو اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا دھرم میں آستھا بڑی ہے یا دھرم کے آڈمبر کی وجہ سے کچھ دوسری دشپربہو بھی ہو رہے ہیں آپ کی بات یہ بہت صحیح ہے کیونکہ جب جیوتیس کی بات آتی ہے کسی گرہ کی نیواران کی بات آتی ہے اس کے اپائیوں کی بات آتی ہے ایرمینڈیس کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ سوری کی بستویں منگل کی بستویں جیسے لال مسور کی دال کو منگل کی بستو بتا دیا اس کو دان کرے اپنے اپنے دماغ سے آج سب سے زیادہ میں جس بات کو دکھا پیس لائف کی پیس آگے بڑھ رہی ہے گروت ہو رہی ہے لیکن ہمارے ویلیوز اور ہمارا جو ٹائم دینے کا سمعہ وہ نیچے ہے لوپ سائیڈیڈ یہ لوپ سائیڈیڈ سے کیا ہو رہا ہے کہ آج کسی کے بات سمعہ نہیں ہے میں روج اپنے سٹیٹس میں پنچانگ ڈالتا ہوں اس کا لوگوں کو جوڑنے کے لئے سبوڑتے ہوئے لیکن میں نہیں جانتا کتنے لوگ پیس کو دیکھتے ہیں آج اتنا زیادہ ہے کہ پیس ریڈنگ بڑھ گئی ہے لائن ریڈنگ نہیں ہے سنٹنس ریڈنگ نہیں ہے ورڈ ریڈنگ نہیں ہے آج کے ٹائم نے پیس ریڈنگ پھٹا پھٹ پننے پلٹو پیس پڑھتے جاؤ ایسے سمعہ آپ جوتس کا ادھار ہوگا اس کی کلپنا نہیں کر سکتے یعنی کہ سب کالے داز تو ہو نہیں سکتے نہیں ہو سکتے تو اس سمعہ پر لوگ جو شارٹ کٹس ہیں کسی نے بتا دیا یوریکہ 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 یہی میرا صدحان تک اس نے باید مصور کی دال چڑھانے سے تو سیو جی پرسند ہو جائیں گے ایسا جوتس کا مطلب نہیں ہے آپ اگر کس کو آڈمبر ہیں میں کہہ سکتا ہو سکتا ہے آڈمبر ہو جوتس کو اس کی سمپونتہ کے ساتھ اپنا نہ پڑے گا اگر دوسرا جو آپ نے کہا کہ بچے اس کو نہیں مان رہے ہیں تو اس کا میں نویدن کروں گا سب لوگوں سے سناتن میں یہ شکتی ہے ایک انوشاسن ہے اگر یوگ میں رام دیو جی اگر نے اپنا پیٹ اندر ڈال دال کے گھمایا نہیں ہوتا اور سب کو آشری چکیتنی ہوتا لوگ یوگ کتنا نہیں جاتے انہیں دیکھا یوگ کی شکتی کیا ہے آج رام دیو جی کے چہرے پر جو تیجھ تیجھ ہے وہ لوگ سمجھے کہ یوگ تو سب کر رہے تھے سادنا کرنی پڑے گی اپنے کو دینا پڑے گا ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا سمجھ دینے اس کے لئے سمجھ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ آڈمبر میں فسنگے آڈمبر سے اگر آپ نے باہر آنا ہے جن تک ہونا پڑے گا وچار کرنا پڑے گا تو یہ جو دال چڑھانے والی چیز ہیں میں اس طرح سے سامت نہیں ہوں اس کو کیول پیس میل مہمجد اور جو آپ نے ابھی بات کہی تھی میں آپ کی بات کاٹوں گا جس صلوات میں بھی جو آپ نے بات کہی تھی مجھ سے کہ جتنے یہ واسطو والے لوگ ہیں بولتے ہیں یہ کمی ہے تم نو بھائی نو کی ایک ایسی کی واسطو ہوتے تھی بھومی مواسطو ہوتے تھی اس کا دواروید تلوید کونوید چھتروید وید دیکھے جاتے تھے اب پھائٹ کی کسی منجل میں آپ واسطو کر رہے ہیں تلوید دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد واسطو کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں کبھی مجھے آسچاری ہوتا لوگوں سے بتاتا ہوں اس کی کوئی شکتہ نہیں ہے آپ نیونتم واسطے توڑھوڑی ویدک واسط میں کبھل پنچ دیو پنچایتن گنیس پنچایتن شیو پنچایتن دیوی پنچایتن سے آپ سمادھان کر سکتے ہیں تیوڑ پھوڑ کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن موڈرن واسطو کے نام سے توڑھوڑ کے نام سے بہت ساری چیزیں ہم ایسی کرا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں میں کسی پر کمنٹ نہیں کروں گا ان کے اپنی شود ہے میں نہیں مانتا میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے میں نہیں مانتا میں یہ مانتا ہوں کہ آپ بینا اس کے بھی چیزوں کا سمادھان کر سکتے یا سمادھان سجھا سکتے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں واسطو کی یا پامیسٹری کی بہت سارے ایسے کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے پانچایتن ہم لوگ ایک سٹنگ میں ان سارے مدنوں پر بات کر لیں تو ہم جلد ہی کچھ اور ملاقات بھی کریں گے اور بھی کچھ اس کے سوال بھی آئیں گے اس پر بھی بات کریں گے اور ایک ایک کر کے کچھ لمبی باتچیت بھی ایک دو بار اور کریں گے تاکہ کچھ چیزیں ہم لوگ اس میں سماحیت کر پائیں بہت بہت شکریہ آپ آئے آپ نے سمیہ دیا اور ہم نے کچھ باتیں کی اور اچھی باتیں کی تاکہ لوگوں کو جانکاری ملے اور درشکوں سے میں کہوں گا کہ میں اس کارکرم کے مادھیم سے اس باتچیت کے مادھیم سے ساتھ ساتھ میں پنت جی کا فون نمبر بھی آپ کو بتا دوں گا یہاں پر لکھ کے آپ کو آپ کو نیچے مل جائے گا اور اس کا استعمال آپ سیدھے میں ان سے بھی نہ پوچھے بتا رہا ہوں سیدھے آپ ان کو فون کر کے بھی میسج کر کے فون مت کریے گا میسج کریے گا میسج کر کے آپ اپنی بات کر سکتے ہیں کیونکہ میرا ادش صرف اتنا ہے کہ اس میں جتنی بھی بھرانتیاں ہیں وہ دور ہوں اور جو اندیوشواس ہے وہ دور ہو جو بھرم لوگوں نے پال رکھے ہیں وہ دور ہو اور ہم جوتش میں ستھ کے قریب پہنچیں ہمیں باتشک جاری رکھیں گے نمسکار